کو بتائیں کہ امراند خان نے وزیر آباد سے منگل کو دوبارہ لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر روز ویڈیو لنک کے ذریعے شرکہ سے خطاب کریں گے لانگ مارچ دس پندرہ دنوں میں راولپنڈی پہنچے گا میں وہاں پر مارچ میں شامل ہو جاؤں گا مزید کہا کہ شہباز شریف کی جانب سے جیوڈیشل کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن شفاف تحقیقات کے لیے پہلے تین افراد کے سطیفے بہت ضروری ہیں وہ شاکتحانہ مسپتال میں میڈیا سے مخاطب تھے منگل سے وہی وزیر آباد جہاں مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے گیارہ اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جہاں موظم شہید ہوا تھا ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہو گی میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے اور ہماری مارچ اگلے دس سے چودہ دن تک اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہ پہنچے گی پنڈی ایک ٹائم پہ جب بھی ہم پلان کریں گے دس اور چودہ دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا میں پنڈی میں میں پنڈی خود ہوں گا اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا یہ تین لوگ ملابس ہیں اور تفتیش میں جب ہوگی تو پتا چل جائے گا ہے یا نہیں ہے لیکن یہ تو میرا رائٹ ہے یہ میرا حق ہے کہ مجھے پتا تھا کون اس میں ملابس ہے میں چاہتا ہوں ان کی انویسٹیگیشن ہو میں ان کو پر ایف آئی آر کروانا چاہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگے سے ہماری اپنی پولیس پنجاب پولیس پنجاب گورنمنٹ کے نیچے وہ کبھی کوئی وجہ دے دیتے ہیں پھر سیدھے سیدھے کہی کہتے ہیں جی اگر آپ نے کروانا تو ہمیں ہٹا کے کسی اور کوئی اس عوضے پر بٹھائے جو کہ یہ ایف آئی آر کاٹے ہیں جب یہ ابھی شہباز شریف نے بات کی جوڈیشن کمیشن کی تو میں ویلکم کرتا ہوں کہ جوڈیشن کمیشن بنایا ہے جو تین لوگوں کے میں نے نام لی ہیں ان تین کے نیچے ساری وہ ایجنسیز ہیں جن نے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اب ہم کیسے ایک ایمپارشل ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں جب ان کے اس سربراہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں جن کے نیچے لوگوں نے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تین ریزائن کریں تاکہ انویسٹیگیشن سا ہی ہو سکے کبھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ فورن فنڈٹ فتنہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے پنجاب انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہا ہے ایک بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات ان اشیاط نے کہا کہ پنجاب میں اپنی حکومت اپنی پولیس اپنی انتظامیہ لیکن ایف آئی آر نہیں کٹ سکی کیونکہ فورن فنڈٹ فتنہ پنجاب میں طاقتور کا قانون چاہتا ہے وہ اپنے خواہش کے مطابق غیر قانونی ایف آئی آر کٹوانے پر بزد ہے وفاقی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ امران نیازی کی خواہش پر ایف آئی آر درش کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ڈنڈا برداروں نے تھانوں پر بھی دھاوا بولا وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد کا کہنا ہے کہ ملک میں حقیقی آزادی کے لیے نوجوانوں کو نکلنا ہوگا آٹھ نومبر کو وزیر آباد سے دو پہر دو بجے دوبارہ مارچ کا آقاس ہوگا صدر پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد کی صدارت میں لاہور میں گورننگ بوڈی کا اجلاس ہوا جس میں حقیقی آزادی مارچ کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا یاسمن راشد کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی امراند خان حقیقی آزادی مارچ سے روزانہ آن لائن خطاب کریں گے خبر آپ کو دیں ارشد شریف قتل کیس جسٹس ریٹائر شکور پر آچا کی تحقیقات کیلئے بنائے گئے جیڈیشل کمیشن کی سربراہی سے ماذرت ارشد شریف کی والدہ نے جیڈیشل کمیشن پر تحفظات کا اظہار کیا جسٹس ریٹائر شکور پر آچا کے جانب سے کہا گیا ارشد شریف کی والدہ نے چیف جسٹس کو خط میں انصاف کا مطالبہ کیا کمیشن کا ایک رکن پہلے ہی نیروبی کا دورہ کر چکا ہے قانونی طور پر مناسب نہیں کہ رکن کو کمیشن کا حصہ بنایا جائے جیڈیشل کمیشن میں آپ کو بتائیں کہ میڈیا کا کوئی نمائندہ شامل نہیں جسٹس ریٹائر شکور پر آچا کی جانب سے کہا گیا انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے ان کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے مہنگائی میں پسے عوام پیٹرول یا مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے ہو جائیں تیار وفاقی کابینہ نے تیل کمپنیوں کا مارجن تریسٹ فیصد بڑھانے کی منظوری دے دی ہے پیٹرل اور ڈیزل پر او ایم سی مارجن میں دو روپے بتیس پیسے فی لیٹر اضافے کی منظوری وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی ہے وزارت خزانہ کی منظوری کے بعد پیٹرول یا مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل ہوگی پیٹرل پر او ایم سی مارجن تین آشاریہ چھ آٹھ روپے سے بڑھا کر چھے روپے فی لیٹر کرنے کی منظوری دی گئی ڈیزل پر او ایم سی مارجن تین آشاریہ چھے آٹھ روپے سے چھے روپے فی لیٹر کرنے کی منظوری دی جائے گی ذرائع ایسا بتا رہے ہیں اس خبر سے بطالق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے عوام تیار ہو جائیں سپریم کورٹ نے آزم سواتی کے جڈیشل لوجس کوئٹا میں قیام کے دعوے کو مسترد کر دیا سپریم کورٹ سے جاری علامے میں کہا گیا ہے کہ آزم سواتی نے کبھی بھی سپریم کورٹ کے جڈیش ریسٹ ہاؤس کوئٹا میں قیام نہیں کیا تاہم سپیشل برانچ بلوجستان کے مطابق آزم سواتی نے بلوجستان جوڈیشل اکیڈمی میں قیام کیا تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے سپریم کورٹ کے جڈیش ریسٹ ہاؤس کوئٹا کا انتظام اور نگرانی ریجسٹر آر آفیس سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد کر رہا ہے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز اللہی کی زیرے صدارت اچلاس ہوا لاہور کیلہ کے گل برگ سے بابو سابو تک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ کے جلد آگاز کا فیصلہ کیا گیا تعمیر پر پچاسی ارب روپے لاغت آئے گی وزیراعلا پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بننے سے بیس کلومیٹر کے سفر میں تیس منٹ کی بچت ہوگی لاہور میں مشرق سے مغربی اطراف پہلی ایکسپریس وے بنائی جائے گی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے مال روڈ اور ملتان روڈ سمیت بارہ بڑی سرکوں سے منسلک ہوگی سعادری پرویز اللہی کا کہنا تھا کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس سے بننے سے چند ماہ میں لاہور کا نقشہ بدل جائے گا گھوٹکی میں کچھے کے علاقے میں ڈاکو نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا ڈی ایس پی سمیت پانچ اہلکار شہید ہو گئے پولیس ذرائع کے مطابق رہنتے میں مقفیوں کی باسعابی کے لیے جاری آپریشن کے دوران ایک سو سے زائد ڈاکو نے پولیس کیمپ پر حملہ کر دیا حملے کے نتیجے میں ڈی ایس پی دو ایس ایچو سمیت پانچ اہلکار شہید ہو گئے شہدہ کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں پولیس رینجرز اور سیول حکام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی موسم کی صورتحال آپ کو بتائیں ملک کے کئی علاقوں میں بارشوں سے سردی بڑھ گئی کئی مقامات پر یالہ باری بھی ہوئی جبکہ پہاڑوں پر برپاری کا سلسلہ بھی جاری ہے بارشوں کے ساتھی موسم نے انگڑائی لے لی اور تھنڈی ہواوں سے درجہ حرارت مزید کر گیا خیبر پختونخواہ والائی اور وسطی پنجاب اسلام آباد گلگت پلتستان اور کشمیر میں بارش ریکارڈ کی گئی کوئٹہ میں تیز بارش کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا جبکہ زیارت میں یالہ باری سے سردی کے شدد بڑھ گئی ڈیرہ اسماعیل خان میں وقفے وقفے سے بارش نے موسم کو سرد کر دیا کال عباد علیہ السلام آباد میں بھی برسے جس سے سردی کے شدد میں اضافہ ہو گیا پنجاب کے علاقوں جوہر آباد گجرات منڈی بھاؤدین ڈی جی خان جہلم سالکوٹ اور ناروال میں بھی بارش ہوئی